بندت نہرو ایٹ منٹ بھی پردھان منتری پد کی کرسی میرے ہاتھ سے چلی جائے اس کے لیے تیار نہیں تھے اور اتحاد اس بات کو ابھی کھو دے گا کتی دن تو جواب ملے گا کہ ہندوستان میں سردار پٹیل کے نام پر کانگریس میں جب ووٹ پڑا تھا کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فارمولا نکالا گیا تھا کہ کانگریس کے تمام پردیشوں کے عدیت جس نام پر ووٹ ڈالیں گے وہی آدمی ہندوستان کا پہلا پردھان منتری بنے گا اور اس کا فارمولا کیسے بنائے گیا تھا کہ جس آدمی کے نام پر سب سے زیادہ ووٹ پڑیں گے وہ کانگریس کا پریسیڈنٹ بنے گا اور کانگریس کا پریسیڈنٹی ہندوستان کا پرائم منسٹر بنے گا یہ فارمولا کانگریس ورکنگ کمیٹی نے نکالا تھا اور اس فارمولی کے آدھار پر ووٹ ڈلوائے گئے تھے اور اس جمانے میں کانگریس میں پندرے پردیش ادیقش تھے اور پندرے پردیش ادیقشوں نے جب ووٹ ڈالا تو ان میں سے چودے ووٹ تردار پٹیل کے پکش میں پڑے تھے ایک ووٹ پنڈت نہرو کے پکش میں پڑا تھا اور جب پنڈت نہرو کے پکش میں ایک ووٹ پڑا تو پنڈت نہرو ہار گئے اور سردار پٹیل جیت گئے تو کانگریس ورکنگ کمیٹی کے فارمولے کے آدھار پر سردار پٹیل کو کانگریس کا عدیقش بنانا تیہ ہوا اور سردار پٹیل جب عدیقش بنیں گے تو وہی ہندوستان کے فردان منطری بنیں گے یہ بھی تیہ ہوا تب اس سمیں پنڈت نہرو نے کتنی گدھاری کا کام کیا اس کی ایک گھٹنا میں آپ کو سناتا ہوں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جس آدمی کو آپ چاچا نہرو کہتے رہے اس نے سارے دیش کو کیسے بیچا ہے اس کی آپ گھٹنا سنیے تو پنڈت نہرو کے چرطر میں اور سیتا رام کیسری کے چرطر میں آپ کو کوئی فرق نہیں سمجھ میں آئے گا ہوا کیا جب سردار پٹیل ووٹ جیت گئے چودے ووٹوں سے میسیب میگورٹی سے تو تیہ ہو گیا کہ اب تو کانگریس کے پریسیجنٹ سردار پٹیل بنیں گے اور پنڈت نہرو ہار گئے جمانت جبت ہو گئی کارن کیا تھا پنڈت نہرو کو کانگریس میں کوئی پسند نہیں کرتا تھا یہ سب سے بڑا سچ ہے کانگریس میں کوئی پنڈت نہرو کو پسند نہیں کرتا تھا کیوں اس کا کارن تھا کہ پنڈت نہرو چوروٹ بھی پیتے تھے سگریٹ بھی پیتے تھے اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ان کے جو سمبند تھے ان کے بارے میں کانگریس کا بچہ بچہ جانتا تھا نہرو جیسا چرطر ہیل وکتی اس دیش میں شاید ہی کوئی دوسرا ہوگا یہ میں کہہ رہا ہوں اور اس کنگکشن کے آدھار پر جو نہرو کے بارے میں جانکاریاں مجھے ملی اور آپ اگر یہ جانکاریاں دیکھنا چاہے تو میرے پاس ایسے چار فوٹوگراف ہیں جو پنڈت نہرو کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں ان میں سے دو فوٹوگراف تو ابھی چھپ چکے ہیں آپ نے اگر پندرے اگست انیس سو ستانوے کی انڈیا ٹوڈے پڑھی ہو اور نہیں پڑھی ہو تو جرور خرید لیجئے کہیں سے مل جائے اس پندرے اگست انیس سو ستانوے کی انڈیا ٹوڈے میں پنڈت نہرو کے دو فوٹوگراف چھپے ہیں اور ان دونوں فوٹوگراف کو دیکھنے کے بعد کسی بھی شرمدار آدمی کی آنکھیں شرم سے نیچے جھک جائیں گی وہ اس آدمی کے وہ درشے ہیں اس میں کوئی بھی شرمدار سا آدمی یہ ماننے تو تیار نہیں ہوگا کہ یہ ہندوستان کا پہلا پردان منطری تو اس لیے کانگریس میں پنڈت نہرو کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا لیکن پنڈت نہرو کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے انگریج اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو تو باقاعدہ بھیجا گیا تھا پنڈت نہرو کو فسانے کے لیے اور پنڈت نہرو اس میں فسے تھے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور انگریج پنڈت نہرو کو پسند کرتے تھے کیوں کیونکہ پنڈت نہرو کے بارے میں سب ہی انگریج یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی شریر سے ہندوستانی ہے لیکن اس کی آتمہ انگریج ہے اس لیے اس کے ہاتھ میں ستہ دے دو تو کوئی واندہ نہیں ہے انگریجوں کا ہی ساشن اس دیش میں چلتا رہے گا اس لیے انگریج پنڈت نہرو کو پسند کرتے تھے اور انگریج چونکہ پنڈت نہرو کو پسند کرتے تھے تو باقاعدہ پنڈت نہرو کی چھوی اکھواروں میں بنائی گئی تھی میڈیا ہائپ کے آنار پر اس دیش کے جن نیتا نہیں تھے جن نیتا ہوتے تو کیوں چودے ووٹ سردار پٹیل کے پکش میں پڑے اور کیوں ایک ہی ووٹ پنڈت نہرو کے پکش میں پڑا اور جب پنڈت نہرو نے سمجھ لیا اور دیکھ لیا کہ اب دال گلنے والی نہیں ہے میں چناو بھی ہار گیا ہوں کانگریج ورکنگ کمیٹی میں میری میزورٹی بھی نہیں رہی ہے تو پنڈت نہرو گئے گاندی جی کے پاس اور یہ گاندی جی کی جیون کی سب سے بلندر مسٹیک میں مانتا ہوں جو ہوئی کیا کیا پنڈت نہرو گئے باپو کے پاس اور باپو کو انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ باپو اگر میں ہندوستان کا پردھان منطری نہیں بنا تو میں کانگریج کو توڑ دوں گا اور اگر کانگریج چھوٹ جائے گی تو انگریج ہندوستان سے نہیں جائیں گے پھر ان کو یہ بہانہ مل جائے گا کہ کونسی کانگریج کو ہم سبتہ دیں جو کانگریج پنڈت نہرو والی ہے اس کو سبتہ دیں یا جو پنڈت نہرو کے باہر کی کانگریج ہے اس کو سبتہ دیں تو باپو پنڈت نہرو کی اس بلیک میلنگ کے شکار ہوئے اور باپو نے پرسنل چھٹھی لکھی وہ پرسنل چھٹھی گاندی جی کے ریکارڈز میں ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں گاندی بانگمائے کے سو انکھ ہیں جو بھارت سرکار نے چھاپے اور گاندی بانگمائے کے سو انکھوں کے جو لاسٹ فیز کے انکھ ہیں ان کے آدھار پر ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے پونہ آہوتی اور پیارے لال جی نے وہ کتاب لکھی ہے پیارے لال جی گاندی جی کے سیکریٹری ہوا کرتے تھے تو پیارے لال جی نے پونہ آہوتی میں وہ چھٹھی چھاپی ہے جو گاندی جی نے پٹیل کو لکھی تھی کیا چھٹھی ہے کہ سردار پٹیل میں جانتا ہوں کہ تم جیت گئے لیکن نہرو کو پردہان منتری بنانا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم واپس لے لو اپنا نام سردار پٹیل نے باپو سے سیدھے مل کر کہا کہ باپو یہ آپ کی اگر انتر آتما ہے تو میں تو ہمیشہ آپ کا سیوک رہا ہوں آپ کہتے ہو تو میں اپنا نام واپس لے لیتا ہوں اور پردار پٹیل نے اتنی دریہ دلی دکھائی گاندی جی نے ان سے یہی کہا تھا کہ نہرو اس سمیں سکتا کے مد میں اندھا ہو گیا ہے اور کانگریس کو توڑنے کی بات کر رہا ہے اور اگر اس سمیں کانگریس ٹوٹ گئی تو انگریس جائیں گے نہیں ان کو بہانہ مل جائے گا کہ ہندوستان میں ہم کونسی کانگریس کو سکتا سوپیں کونسی کانگریس کو نہ دیں اس لیے انگریجوں کو یہ بہانہ نہ ملنے پائے کانگریس نہ ٹوٹنے پائے تو میں تم سے انرود کر رہا ہوں کہ تم تمہارا نام واپس لے لو سب سردار پٹیل نے اپنا نام واپس لیا اور اس طرح پندیت مہرو ہندوستان کے پردھان منتری بنے کس طرح کی چالواجی سے ہندوستان کا پہلا پردھان منتری اپنے پد تک پہنچا آپ سوچئے جرا اس سے کم چالواجیاں آج چلتی ہیں کیا کانگریس سے ایسی ہی چالواجیاں تو آج چلتی ہیں کانگریس یہ کانگریس کا شرط رہے